السلام علیکم ٹاپاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوست و ڈرامس سیریل شیدت کی زبردستی نئی پرومو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ سلطان اسرہ کو پابگل بنانے پہ دل گیا ہے اس نے اسرہ بیچاری کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامس سیریل کی نئی پرومو میں دکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اسرہ ساری چیزیں ڈون رہی ہوتی ہیں آگر اس نے وہ گھڑی کہاں رکھ دی گھر میں ادھر ادھر بٹک رہی ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ یہاں پر سلطان نے اسے وارننگ دی ہے کہ اس کی واج بہت ایکسپنسیف ہے اور آفیس سے واپسی پر اسے وہ واج چاہیے آپ کو بتائیں یہاں پر اسرہ ڈون رہی ہوتی ہیں لیکن جب سلطان آفیس سے آتا ہے تو وہ تو فوراں سے ڈون لیتا ہے اور پھر اسرہ کو دکھاتے ہوئے یہ برم دکھا رہا ہوتا ہے اسے کہ دیکھو میری بوچ یہاں پیٹی اور تمہیں ہی نظر نہیں آ رہی تھی اسرہ بیچاری تو حیران ہو گئی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے پورا کمرہ ایک ایک کونہ چھان ملتا لیکن اسے نہیں ملی تھی اور تب سلطان سے کہتا ہے تمہارا دماغی توازن ٹیک نہیں ہے انہی باتوں کی وجہ سے اسرہ کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی ہیں جب وہ کپڑے فریج میں رکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کی ساس اسے رکھتی ہیں اسرہ یہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہیں کہ دراصل میں آپ کے کپڑے پریس کیتے ہیں میں نے تو میں علماری میں رکھ رہی تھی لیکن اس کی ساس کہتی ہیں یہ علماری نہیں ہے بلکہ فریج ہیں اسرہ کا دماغی توازن دن بدن بگڑتا جا رہا ہے سلطان کی وجہ سے یہاں پر اسرہ پریشانی میں ڈوبی ہوتی ہے میں پاگل نہیں ہوں میں دماغی توازن ٹیک ہے تو سلطان اسے کہتا ہے کہ کل ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آتا ہے لیکن یہاں پر بھی سلطان چھال چلے گا اور اسرہ کو پاگل ثابت کروا کر ہی رہے گا